السلام علیکم آپ سب کو اس جشن پر مصورت مبارک بات ارز کرتا ہوں اور اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام وقت کی بارگاہ میں مبارک بات ارز کرتے ہیں جو تل کی جتنی گہرائی کے ساتھ امام وقت مبارک بات ارز کرنا چاہتا ہے وہ اتنی ولندرین صلوات پڑھے محمد وعالیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد پہلی مرتبہ آپ کی دیار محبت میں ملاقات کا شرف حاصل ہوا یہاں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں کہ حمدیہ مصریت جو بات ہے معبود تیری حمد و سنہ میں جو بات ہے معبود تیری حمد و سنہ میں دنیا کی کسی بات میں وہ بات کہاں ہے جو بات ہے معبود تیری حمد و سنہ میں دنیا کی کسی بات میں وہ بات کہاں ہے جب چودہ محمد تیرے حماد ہیں یارب ہم سے ہو تیری حمد یہ اوقات کہاں ہے ہم سے ہو تیری حمد یہ اوقات کہاں ہے ہم سے ہو تیری حمد یہ اوقات کہاں ہے اس کاروانِ مدھت کو ذرا اور آگے لے کے چلتا ہوں ناتیہ میں اس نے پڑھ دیتا ہوں کہ اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے نالینِ محمد میری دستار بنا دے بسروں کے ساتھ رہے ہیں آپ نالینِ محمد میری دستار بنا دے اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے نالین محمد میری دستار بنا دے لوگ شفا مانگتے ہیں میں نے مرض مانگا ہے نالین محمد میری دستار بنا دے آتے ہیں آیادت کو مریضوں کی محمد دیدار کی چاہت مجھے بیمار بنا دے آتے ہیں آیادت کو مریضوں کی محمد دیدار کی چاہت مجھے بیمار بنا دے آتے ہیں آیادت کو مریضوں کی محمد دیدار کی چاہت مجھے بیمار بنا دے اور چار مسرے پڑھ دیتا ہوں بڑا خوبصورت سن رہے ہیں آپ چمن میں سنبل و ریحان نات پڑھنے لگے چمن میں سنبل و ریحان نات پڑھنے لگے تمام مرگ خوشلحان نات پڑھنے لگے چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نات پڑھنے لگے چچا ہمارے واقعا آپ نے اتنا خوبصورت انداز سے سن لیا کہ تھکاوٹ ختم ہو گئی تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں بغیر تھکے ہوئے چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے چچا ہمارے نبی دو جہاں پڑھ کے آ رہے ہیں ہم لوگ تیسری جہاں ہیں یہ مبارک بات ہیں چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نات پڑھنے لگے جو آج سارے مسلمان نات پڑھنے لگے اب میں چار مصرہ نات محمد میں اپنے ہی مصرے پڑھنا ہوں لوگ تعریف کرتے ہیں کالی کملی ظلف رخصار لب سنیے خوبصورت حسن محمد چار مصروں میں قید کیا کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہو تو کہتے ہیں قبلہ چاند جیسا ہے مصرے پڑھ رہا ہوں چاند سے میں تمہیں تشبیح دوں کم ظرف نہیں چاند سے مصروں کے ساتھ رہے ہیں میرے نوجوان چاند سے میں تمہیں تشبیح دوں کم ظرف نہیں چاند سورج سے کہیں زیادہ بھلے ہو یوسف مصروں کے ساتھ ہو جائے تیسری اور چوتھیں مصروں کی کیفیت کو دیکھئے گا کس احساس کے ساتھ چان سے میں تمہیں تشبیح دوں کم ظرف نہیں چان سورج سے کہیں زیادہ بھلے ہو یوسف حسن کیسے نہ زمانے میں مثالی ہوتا تم محمد کے پسینے سے بنے ہو یوسف حسن کیسے نہ زمانے میں مثالی ہوتا تم محمد کے پسینے سے بنے ہو یوسف آئیے سرکار وفا کا ذکر ہو رہا ہے میں وہی سے مثلے پڑھوں ہر دل میں یہ احساس کے پیکر پہ سجیں گے اے کربو بلا تیرے مقدر پہ سجیں گے اے کربو بلا تیرے مقدر پہ سجیں گے سرور نے بڑی یاد سے یہ کہہ کے اٹھایا ابباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ سجیں گے ابباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ سجیں گے سرور نے بڑی یاد سے یہ کہہ کے اٹھایا ابباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ سجیں گے ابباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ سجیں گے سنیے مثلے سنیے ایک الگ سا خیال اگر یہ مفہوم آپ تک نہ پہنچا ہو تو ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے واجب ہے عجب ہے کہ وہ بولے عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا بغیر تیغ بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا شہدادہ علی اصغر مولا باس نے جنگ نہیں کیا ایک خیال ہے عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا بغیر تیغ بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا کیا حملان غازی نے فقط یہ سوچ کر رن میں کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بے شیر کھیلے گا کہ ان مٹی کے پتلوں سے عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا بغیر تیغ بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا کیا حملان غازی نے فقط یہ سوچ کر رن میں کہ ان مٹی کے پتلوں سے میرا بے شیر کھیلے گا تشنا لبی کی اپنی نشانی بنا دیا تشنا لبی کی اپنی نشانی بنا دیا احساسِ تشنگی کا معانی بنا دیا تشنالبی کی اپنی نشانی بنا دیا عباس تو نے اپنی وفا کے کمال سے پانی کو پیاس پیاس کو پانی بنا دیا عباس عباس تو نے اپنی وفا کے کمال سے پانی کو پیاس پیاس کو پانی بنا دیا آئیے ایک چار مصرے بڑے خوبصورت مصرے ہو گئے مولا کیا تھا وہ بھی آپ کی بارگاہ میں نظر کر دیتا ہوں بلال صاحب کے مصرے وہ میں پڑھ دوں تاکہ مفہوم پہنچ جائے آپ تک کربلا ہے جناب جون کی بارگاہ میں مکمل مصرے بلال صاحب نے کہے کہ بلال قادمی صاحب کہتے ہیں کہ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی اب میں یہی سے آگے ان مصروں کو میں آگے بڑھا رہا ہوں یہی سے چار مصرے میں نے کہہ دیئے جناب جون امام حسین کی بارگاہ میں آئے امام حسین سے اجازت مانگے مولا کہتے ہیں میں تمہاری جنت کا زامین ہوں جون چلے جاؤ کہا مولا میں حبش کر رہنے والا ہوں میرے رنگ سیاہ ہے میرے پاس سینے سے بدبو آتی ہے میں غلام ہوں آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا خون شہید ہو کہ خون میں شامل ہو امام حسین نے گلے سے لگا لیا مقتل کی اجازت دیا دیا جناب جون شہید ہو گئے اب علماء موجود ہیں پڑھے لے کے حضرات ہیں تاریخ پر نظر ہے سب کی تمام شہدائے کربلا میں سب سے زیادہ نور جس کے لاشے سے اٹھ رہا تھا شہدائے کربلا میں مقتل کے جملے ہیں کہ وہ لاشہ جناب جون کا ہے اور سب سے زیادہ خوشبو جس کے لاشے سے اٹھ رہی تھی وہ جناب جون کا لاشہ ہے اب یہی سے مثلیں سن لیجئے کربلا ہے یہ یہاں تیرگی کا کام نہیں کربلا ہے یہ یہاں تیرگی کا کام نہیں کربلا ہے یہ یہاں تیرگی کا کام نہیں حسین لمحوں میں حبشی کو یوسفی کر دے حسین لمحوں میں کربلا ہے یہ یہاں تیرگی کا کام نہیں حسین لمحوں میں حبشی کو یوسفی کر دے اے جون ڈال لو چہرے پہ اپنے خاک شفا زلائخہ دیکھ کے تم کو نہ خودکشی کر لے اے جون ڈال لو چہرے پہ اپنے خاک شفا زلائخہ دیکھ کے تم کو نہ خودکشی کر لے زلائخہ دیکھ کے تم کو نہ خودکشی کر لے ایک منتہ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد آخر کی یہاں سے دو تین شیر کٹی زبان سے میسم ایک غزل کی زمین ہے اس کو عرض کے نمی کیا ہے کٹی زبان سے میسم سنائے کرنے لگے کٹی زبان سے میسم سنائے کرنے لگے منافقین کھڑے سائیں سائیں کرنے لگے کٹی زبان سے میسم کٹی زبان سے میسم سنائے کرنے لگے منافقین کھڑے سائیں سائیں کرنے لگے علی بشر کی سمجھ میں سما نہیں سکتے علی بشر کی سمجھ میں سما نہیں سکتے کتنے پست نسہری خطائیں کرنے لگے قریب آنے سے ڈرتے ہیں ہر مرض ان سے وہ جب سے خاک شفا سے دوائیں کرنے لگے علم اٹھاتے تھے بچپن میں قوم کے بچے جوان ہو کے یہ خود ہی وفائیں کرنے لگے جوان ہو کے یہ خود ہی وفائیں کرنے لگے اب یہ شیر جس کے لئے میں نے ایک عجیب سا کافیہ استعمال کیا ہے کٹی زبان سے میسم سنائے کرنے لگے منافقین کھڑے سائیں سائیں کرنے لگے علی بشر کی سمجھ میں سما نہیں سکتے ہر کتنے پست نسہری خطائیں کرنے لگے طلوع ماہ محرم سے مفتیان فساد ہزاروں فتوے لیے کان کان جناب ترور غدیری صاحب بڑے ہی اچھے انداز میں آپ ادرات کے بارگاہ میں اشار پیش فرما رہے تھے تذکرہ نالان رسول کا بھی ہوا سرکار جناب ابو طالب کا ہوا چار مصرے اس کے بعد میں دوسرے شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب تیسرا چوتھا مصرہ بطور خات اولادہ فرمائیں گے شرف ملا ہے پیمبر کی پرورش کا انہیں مثال اپنی جگہ آپ ہیں ابو طالب تو فشار قبر سے ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ کہ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب فشار قبر سے ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ فشار قبر سے ڈر ہے تو ان سے بغض نہ رکھ کہ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب کہ زمین کے باپ کے بھی باپ ہیں ابو طالب ہی حضرات میں ہی نیم اسروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جنہاں آپ صاحب عباد صاحب کے خدمت میں قوائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظران حقیدت پیش فرمائیں آپ حضر آزم کا خیر مقدم باواد بلند نارے صلوات دیکھیں سامین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب کوئی جسلی کی مغارق بات پیش کرتا ہوں اور بے غیر تمہید کے شیر پیش کرتا ہوں کہ بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا ساتھ پرچم کے رہا تازیہ تنہا نہ ہوا بھائی سے بھائی جدہ ہو کبھی ایسا نہ ہوا ساد پرچم کے رہا تازیہ تنہا نہ ہوا تو خطبہ زینب دلگیر کا کرشمہ دیکھو جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا خطبہ زینب دلگیر کا کرشمہ دیکھو جنگ بھی جیت لی اور خون خرابہ نہ ہوا ایک سلوات کسارہ دے برمحمد والے محمد بلال کازمی صاحب کا ایک شیئر ہے کہ محبت کی انا موجے غضب لاتی تو کیا ہوتا جبین وعدہ حق پر شکن آتی تو کیا ہوتا تو اس نقطے پر اکثر کربلا بھی سوچتی ہوگی اگر شانوں سے پہلے مشک چھت جاتی تو کیا ہوتا اگر شانوں سے پہلے مشک چھت جاتی تو کیا ہوتا تو سنیے کیا ہوتا اس کا جواب کہ سروں پہ سر برس جاتے اور ان لاشوں سے بھر جاتا سروں پہ سر برس جاتے اور الاشوں سے بھر جاتا صفوں پہ سف پلٹ جاتی روخ غازی جدھر جاتا صفہ پہ سف بکھر جاتی روخ غازی جدھر جاتا وہ لشکر ظلم کا یوں مثل ذروں کے بکھر جاتا جری سے بچ کے کوئی بھی صحیح سالم نہ گھر جاتا تو جواب پیش کرنا ہوں کہ اگر شانوں سے پہلے مشک پہ تیرے ستم ہوتا فوراتے کربلا میں خون زیادہ پانی ٹم ہوتا میں نے مصرح پیش دیا ہے بھئی آپ کی بلگاہ میں فوراتے کربلا میں اگر شانوں سے پہلے مشک پہ تیرے ستم ہوتا اگر شانوں سے پہلے مشک پہ تیرے ستم ہوتا فوراتے کربلا میں خون زیادہ پانی کم ہوتا اور اکھر آپ کی برگاہ میں کہ اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے آپ یزید کو تصور کیجئے کہ وہ آدمی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے لشکر میں کھلبلی کیا ہے اگر یزید کے لشکر میں کچھ نہیں رکھا اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیا ہے تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیا ہے ایک سلمات پڑے برگو برمحمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب صیف عباد صاحب بڑے ہی اچھے اچھے اشارہ وزرات کے ادانِ آلیہ کے حوالے کر رہے تھے نام ہی صحیف ہے تو برختار تو خود بخود بجتے جو گئے کلبلی محمد وعالی محمد چار مصر ملاحظہ فرمائے کہ تیغ حیدر کے مقابل جو بھی آیا سر سمائے جناب آغا سروش حیدر آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ تیغ حیدر کے مقابل جو بھی آیا سر سمائے ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمائے تیغ حیدر کے مقابل جو بھی آیا سر سمائے ہو گیا منظر سے غائب اپنے پس منظر سمائے وہ تو کہیے چھوڑ دی کمبر نے اونٹوں کی مہار ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں کمبر سمیت وہ تو کہیے چھوڑ دی کمبر نے اونٹوں کی مہار ورنہ کہہ دیتے علی لے جا انہیں کمبر سمیت آئیے حضرات میں بڑے ہی عدبو احترام کے ساتھ شاہر اہل بیت جناب وقار سلطان پوری صاحب کے خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور بارگاہ باب الحواج میں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظران عقیدت پیش فرمائے آپ حضراتوں کا خائر مقدم بہواز بلند نارے صلوات سے کیجئے اللہ حمد صلی اللہ عمد بہواز عمد ور محمد ور محمد آواز بلندر صلوات سلوات محمد ور محمد حضرات محمد ایک تبین عرصے کے بعد یہاں آنے کے شرف حاصل ہوا ہے اور ہمارے عارف بھائی ماضی قریب کی بات ہے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہم اور مولانا حسن مہدی صاحب میر پوری جب مولانا عادل صاحب یہاں ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ آ کے دو دو تین تین دن یہاں قیام کرتے تھے اور یہاں نائفلے بھی پڑھتے تھے تو بہرالک ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن یہ اہلِ بیت علیہ السلام کا ذکر ہے جو اتنی کشش رکھتا ہے کہ تمام مومنین بچھلے ہوئے مومنین کو آپس میں ملا دیتا ہے اور یہ میں بیاری بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس منزل مقصود تک پہنچا دیا میں اس کے لیے بہت بہت شکر گزاروں اور آپ تمامی مومنین کے خدمت میں حدیعہ تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے مولا کی آمد آمد پہ اور میں اسی جشن اور اس محفل کے حوالے سے دعا گو ہوں کہ جتے بھی حاضرین ہیں ان تمام حاضرین کی حاجتوں کو اہلِ بیت علیہ السلام کے صدقہ میں پنجتن کے وسیلے سے شہدہِ گربرا علیہ السلام کے وسیلے سے تمام مومنین کو جہاں جہاں بھی شیعانیں حیدرِ قرار ہیں ان سم کو تمام آفاتِ عرضی اور سماوی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ رکھیں عزیزوں وقت کافی ہو چکا ہے میں بہت ہی اختصار سے لیکن آپ حضرات کی حصلہ وزائی انشاءدہ رہے گی تھوڑا شارٹ میں لیکن مختصر اور نافع ایک صلوات رشاد فرمائیں باب الحوایج کے حوالے سے ایک بار اور صلوات رشاد فرمائیں چار مصریں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے تو اس چاند میں چار مصروں کو جو پیش کر رہا ہوں یہ عزائے سرکار سیدی شہدہ کے حوالے سے جو ہم مولا کے نام پر دولت خرچ کرتے ہیں تو اگر دنیا کی کوئی اور خوم ہوتی تو کبکہ کنگال ہو گئی ہوتی لیکن یہ عزائے حسین کا معجزہ ہے کہ نہ ذکر مٹھا نہ ذکر کرنے والے مٹھے یہ چار میں سے پیش کر رہا ہوں مولادہ فرمائے بطور خاص جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشقِ علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے مولادہ فرمائے مولادہ فرمائے مولا بطور خاص یہ دو مصرے بطور خاص وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے ہماری دولت میں اضافہ کیوں ہوتا ہے جو ایک خیچ کروگے ہزار پوگے ہزار پوگے جو ایک خیچ کروگے ہزار پوگے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے سلامات پڑھیں محمد و علی محمد پر باواز اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں کربلا ہے مولا کے حوالے سے ہر سال مولا یہ شرف بخشتے ہیں تین شاوان میں جاتا ہوں اور وہاں جشن پڑھتا ہوں بین الحرمین اور آپ بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ محسوس کر کے سنیں کہ آپ بین الحرمین ہیں دونوں روزوں کے درمیان ہیں مولا آپ کو جل سے جل اپنے دہلیج تک بلائیں مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا ہوں میں بتو رہے خاص مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا ہوں میں اس وقت کربلا کی ہوا کھا رہا ہوں میں مثلِ گلاب آج کھلا جا رہا ہوں میں اس وقت کھلا جا رہا ہوں میں یہ رازِ حسین ہے یہ رازِ جری یہ رازِ حسین ہے یہ رازِ جری دو جنتوں کے بیچ میں اتنا رہا ہوں دو جنتوں کے بیچ میں اتنا رہا ہوں میں اور عزیزوں آج کل ایک بری ہوا چل رہی ہے اس سے آپ بھی باقابر ہیں میں چاہتا ہوں کہ دو خطات آپ کے ذرات کے سن میں پیش کروں جو حالات عراق کے آپ نے دیکھے ہیں آپ اس بات کی اس سے بخوبی واقع ہے ملازف ہمیں چار مصرے پیش کر رہا ہوں خدا اندعالم ہمارے علماء اور ہمارے جتنے بھی عالم ہیں سب کا سائے ہمارے سروں پر قائم رکھیں چار مصرے پیش کر رہا ہوں آرے بھائی سنیے گا بطور خاص باطل حکومتوں کا قلیجہ دہل گیا باطل حکومتوں کا قلیجہ دہل گیا اپنی لگائی آگ میں اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا باطل حکومتوں کا قلیجہ دہل گیا اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا اپنی لگائی آگ میں اپنی لگائی آگ میں نمرود جل گیا دو مصرے خاص سیستانی کہکہ اٹھے جو لباک یا حسیند نمرود جل گیا زیدر گیا زیدر گیا زیدر گیا سیستانی زیدر گیا مصر기가 زیدر گیا زیدر گیا زیدر گیا لبے کیا حسینؑ دائش کی حسرتوں کا جنادہ نکل گیا دائش کی حسرتوں کا سلامات پڑھیں محمد وآلی محمد محمد وآلی محمد کب ڈرتے ہی نیزوں سے شہدہ علی اکبر کے کب ڈرتے ہی نیزوں سے شہدہ علی اکبر کے میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپے کر کے میدان میں نکلتے ہیں آپ کی آواز کربلا سکھ جانی چاہیے ملادہ فرم بھائی میدان میں نکلتے ہیں سینوں کو سپڑ کر کے دائش کے لٹے روکو ملو نہیں شاید ہم لوگ سپاہی ہیں ہم لوگ llegتے ہیں ہمارے سے ہمارے سے، ہمارے سے، ہمارے سے، ہمارے سے۔ سوہاں ہونے، ہمارے سے۔ سستانی کے فتوے میں سیستانی کے فتوے میں ایک نوح کا طوفہ ہے سیستانی کے فتوے میں ایک نوح کا طوفہ ہے آواز یہ آتی ہے دائش کے ٹھکانوں سے